ہلو می فرنڈز میرے نام محمد نوید ہے اور میں آپ کو آج ایک لیکچر میں ایڈو بی فورو شاپ کے اندر ایڈیت مینیو پڑھاؤں گا میں جیسے کلک کرتا ہوں دیفنیٹی مجھے سارے اپشن دیتا ہے یہ ایڈیت مینیو کے اور آپ دے سکتے ہوں گے کہ بہت سارے ہمارے پر اپشنز یہاں پر موجود ہیں تو دیفنیٹی ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ ایک لیکچر میں کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم کیا کریں گے ہماری آسانی کے لیے ہم دیفنیٹی اس کو ٹکروں میں کر دیں گے یعنی کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور سٹروک تک پڑھیں گے پھر اگلی لیکچر میں کیا کریں گے ہم کانٹرینٹ اووے ٹو سے لے کر دیفنیٹ کانٹرین اوے سکیل دیفنیٹی یہاں پہ ہے وہاں سے لے کر ہم لوگ آخر تک پڑھیں گے سمجھ جائے آپ کو تو سب سے لیں پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈت میں پہلی چیز کیا ہے اس کا مطلب ہے انڈو یعنی کہ انڈو یا ریڈو یعنی کہ مثال لیتے ہیں کہ بھئی فر ایجامپل آپ نے اپنے زندگی میں کوئی غلط کام یعنی کہ غلط کام اس طرح سے کہ آپ نے کسی کو تھوڑا سا برا بلا کہہ دیا سمجھ جائے آپ کو اب آپ اس وقت گسے میں تھے آپ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا آپ نے کسی کو برا بلا کہہ دیا اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کاش میں پیچھے جا سکتا زندگی میں اور وہ کام صحیح کر لیتا مگر دیفنیٹی آپ کے پاس ایسا کوئی چارہ نہیں نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ ہی کوئی امار پر کوئی ایسی چیز ہے کہ ٹائم مشین میں بیٹھے اور پیچھے جائیں ہاں مگر دیفنیٹی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں کام کیا ہے اور ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہتا ہوں تو دیفنیٹی میں یہاں پہ ہوں گا ایدت کے اندر اور پہلا ہم اپشن ہے ریڈو یا انڈو دیفنیٹی ابھی دیفنیٹی ریڈو ہے تو کنٹرلز زیڈ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس یہ وہ پیچھ چلے گا میں کلک کروں گا دیفنیٹی ہمارے پاس پہلے میں پاس ایک یہاں پر ریکٹے کا بنا ہوا تھا تو دیفنیٹی میرے پاس واپس آگیا سمجھ جائے آپ کو تو میں نے کہا پہلے بنایا تھا اس کے پر ڈیلٹ کر دیا تھا تو اس نے کہا کہ ایک سٹیپ پیچھ چلا گیا سمجھ جائے آپ کو تو ہم دیفنیٹی ہم یہاں پہیں گے تو ایک سٹیپ پیچھ چلا گیا سمجھ جائے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سٹیپ فوروڈ اور سٹیپ بیک ورڈ سٹیپ فوروڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہمیں ایک سٹیپ آگی جانا ہے تو دیفنیٹ ہم کیا کریں گے سٹیپ فوروڈ کا استعمال کریں گے اور دوسرا مہم پاس ہے step backward یہ کیا کرتا ہے یہ بیسی ہمارے پاس کنٹرل z کی طرح ہی کام کرتا ہے مگر difference یہ ہے کہ ultra control z یہ کہتا ہے multiple definite ہمارے پیچھے step جا سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم مثال لیتے ہیں control z کی تو وہ ایک step پیچھ جائے گا مگر ہم بات کریں step forward اگر ہم بات سے backward ultra control z کی تو وہ کیا کریں multiple یعنی کہ وہ اتنا پیچھے لے کے جا سکتا ہے جہاں سے آپ نے شروعات کیے سمجھے آپ کو یعنی کہ نیا document ہے تب تک وہ definite ہی سٹیپ پیچھے جائے گا سمجھے آپ کو تو یہ کیا ہوگا ایک step پیچھے جائے گا یہ step آگے جائے گا forward اور backward کہا جائے گا بہت سا step پیچھے جائے گا سمجھے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے fade rectangle tool یعنی کہ کیا کرے گا اگر میں اس پر click کر دوں تو definite fade صرف rectangle کے لئے نہیں کسی کے لئے بھی ہے fade کیا کرے گا ہمیں click کرتا ہوں تو بیسی کہ یہاں پر opacity بتات ہے تو definite ہم یہ کم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں layer کے اندر بھی موجود ہیں مارے پاس اور blending mode یہاں پہ بھی موجود ہے اور ہم definite opacity یہاں سے بھی صحیح کر سکتے ہیں مگر definite فورو شاپ والوں کی definite چاہت ہوگی کہ ہم یہاں پہ بھی رکھیں تو نہیں رکھ دیا کوئی مستہ نہیں ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں اس کے opacity کم کرنا چاہوں دیکھیں دیکھنے میں اس کے opacity کم ہو رہی دیکھیں کم ہو رہی دیکھیں دیکھیں دیکھنے کی تھی کم ہو گئے اس کے لئے دیکھیں اور یہی کم اگر میں یہاں سے کرنا چاہوں تو وہ بھی یہاں سے بھی کر سکتا ہوں سمجھ جائے دیکھیں بس لئے سمجھ جا رہا آپ کو تو بس لئے اگر یہاں سے بھی کرنا چاہوں یہاں پہ option دیکھیں میں پاس blending mode کی option موجود ہے تو definite اگر یہاں سے کرنا چاہیں تو fat کے ذریعے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سمجھ جائے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے cut copy paste اور definite یہ کیس کو دیکھ لیتے ہم لوگ cut کیا کرتا ہے cut بڑی زبر چیزیں یعنی کہ اگر میں کسی object کو select کرتا ہوں اور اگر میں چاہتا ہوں اس کا duplicate تو میں کہا کہ ہوں سب سے پہلے دیفنیٹ میں اس کو select کر لیا اس کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا اور دیکھیں ابھی تک میرے پر option موجود نہیں ہے تو میں کہا تو ایک نیا سے ایک لے دیتا ہوں اور کام کرتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے دیتا ہوں سمجھ جا گیا آپ کو اب ہم پاس کیا ہے definite اس کو select کریں گے اور definite ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کو delete کر دیتے ہیں ہم لوگ میں آپ کو اچھی تک سمجھا دوں صحیح نا تو اس کے لئے مجھے اچھا سا کام بھی کرنا پڑے گا تو وہ میں کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آتا ہوں shape کے اندر آتا ہوں اور اس کو میں نے select کر لیا تو دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک object ہے اب میں جاتا ہوں دیکھیں میرے پاس option آگے دیکھیں کتنے آسانی طریقے جا گئے اب ہم پاس ایک copy یعنی کی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس paper ہو رہے ہیں آپ کے اور اگر آپ کے پاس notes ہیں آپ کے دوست کے پاس کسی پاس notes ہیں تو definitely وہ بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھو گے تو ایسا کیا کریں کہ دنوں پر رہے جائے آپ کے پاس time بھی کم ہے آپ کو چھاپتان بھی نہیں چھاتے تو آپ کے اگر photocopy کے دکان پر جاؤ گے اور اس کو photocopy والدو کے بلے duplicate کر دو مجھے یا copy کر دو تو وہ کہہ کرے کہ اوپا رکھیں original اور نیچے آپ کو بلے کتنی چاہیے تو اگر مجھے یہ ساری سار ایک ہی منا کر دے دو تو دس پیج دس پیج مند گئے دس کے پاس ساب سے دو بیس اوپے ہو گیا اگر دو اوپے کہے تو سمجھے آپ کو تو بیسی کہ یہاں پہ کیا ہمارے پر copy اسی طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم original ہے اور ہم ایک اور چاہتے ہیں تو ہم کی اگر اگر copy کریں گے click کر دیں گے اور اس کے بعد ہم paste کریں گے جیتاں پیس کریں گے ہمارے پر مل جائے گا مانگر بیسی لئے کیا اس کی اوپر ہمارے پر کر دیتا ہے سمجھے آپ کو تو میں نے اس کو select کر لیا یہاں پہ آیا اور میں پیس کرتا ہوں سمجھے آپ کو تو بیسی لئے پیس کیا کریں گے ہمارے پاس ایک اور لکھا جائے گا سمجھے آپ کو یعنی کہ اگر میں اس کو ایک نئے لیا میں لکھاتا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہاں پہ آیا اور میں نے کہا دیا پیس یہ دیکھیں سمجھے آپ کو تو بیسی لئے کیا ہوگا ہمارے پاس ایسا ڈبلی کے اے سی ہی لے کر آیا گا سمجھ جائے آپ کو اس کی بات ہمارے پاس کیا ہے اس کی بات ہمارے پاس ہے دیفنیلٹی کٹ کوپی پیس کا بھی دیفنیلٹ یہ ہی ہمارے پاس یہ بڑی عام سی ہیں تو میں تب ہی بتا رہتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں کوپی کرنے سے کیا ہوگا اگر آپ کوپی کرتے ہیں تو اوریجنل ویسی کی ویسی رہی گی سمجھ جائے آپ کو یعنی کہ جب آپ کوپی کریں گے اور اس کو پیس کریں گے تو جتنی آپ دفعہ وہ بلنے گے اس دفعہ کوئی ڈھول کر دے exemptionкі سمجھ جائیں آپ کو مورکہجم جب بات کرتے ہیں کٹ کی تو کیا ہوگا جس آپ نے اویجیک کو سلک کیا ہے اس کو کٹ کرنا چاہ رہے تو تو وہ آپ سے کٹ جائے گا وہاں سے آٹ جائے گا اور جتنی دفعہ آپ پیس کرنا چاہیے گی تو وہ وہاں پہ پیس کر سکتا ہے سمجھ آپ کو سمجھ آپ کو سمجھ آپ کو میں کیا کر رہا ہوں میں ایک اور د اہتے گا تو سے دیگہ پیس کریں گے سمجھ حلاؤں لیا ہماروں پاس کھ 음ی پیس کریں گے تھو ہمہیں 겁니다 چاہیٰ ہے تو یہ ہاں یہ مل جاتے گا اس کیا بعد ہمارے پاس ہی کلیر کلیر کیا کرے گا ہے ہمارے پاس اس کو ساف کردے گا میں یہ نہیں چاہیے وہ کلیر کردے گا سمجھ ادھے آپ کو صغیق کر نکی یا سب چلا گیا سمجھ آج آپ کو طرح صغیق کر اس کےoirی کتاب، ویسے لئے کلیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی چیز کو ڈڈرٹ کرنا ہے تو آپ کلیئر کر دیں سمجھ جائے آپ کو اس کے بعد ہمارے پر چیک سپیلنگ اگر آپ کو کوئی چیک فرکزامپل اگر آپ نے کچھ لکھا ہے انگلیش کا اور اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو صحیح لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے تو پھر آپ یہاں پر چیک بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ چیک سپیلنگ کلک کریں اور آپ کو یہ بتا دے گا کہ کیا غلطیاں ہیں کہ کیا غلطیاں نہیں ہیں سمجھ جائے آپ کو اس پر دیں گا اس کے بعد ہمارے پر آپشن ہے کہ فائن اینڈ ریپلیس ٹیکس یعنی کہ اگر میں نے یہاں پر فرکزامپل یہاں پر کچھ کو فائن کرنا ہے تو فرکزامپل میں نے یہاں پر کوئی ٹیکس دکھا ہے تو فرکزامپل میں نے یہاں نوید دکھا صحیح centre ان آتا ہے کہ میں �ابہ مجھنی ریپلیس ٹیکس ہیں تو اگر میں نے کہا نوید دکھا کھ رہاں آئیک نہیں کیا وہ دکھieltی ہے پر اmith versus بانت�ی دکھتا ہے انکہز نہیں فائن鬼TION میں کھر ہاتا ہوں ہ p ton اکمل کر دی دکھتا ہے ک جاتا ہوت نئami ڈرم pela دکک faisait بناً اس کی پاس ہوتی ہے سمجھت شریف لیو دکھتا ہے تو میرے آپ کو بتا تھے گلتی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چینج آل کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اب کیا آگیا ہے نوی جگہ کامان آگیا سمجھے آپ کو دیکھ آپ نے دیفنیٹ چینج ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے دیفنیٹی فل اور سٹوک کے بارے میں پڑھیں گے فل اور سٹوک کے بارے میں پڑھیں گے سمجھے آپ کو سمجھے آپ کو مزہ آ رہے ہیں میرے پرانے میں تو میں کوشش کرتا ہوں چاہیے تھے کہ پڑھانے کے لئے صحیح ہے تو میں کہہ کرو یہاں پہ ایک ریکٹنگل لے دا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا اور میں پہ یہاں پہ سٹوک اور فل کا اپشن دیا گیا مگر اس کے لئے مجھے پکسل کا استعمال کرنا پڑے گا دیفنیٹی میں کر لیتا ہوں یہاں پہ اوکے کر لیتے ہم لوگ اور یہاں پہ دونوں کا استعمال کر لیتے صحیح اب میں یہاں پہ آتا ہوں آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ فل اور سٹوک کا اپشن یہاں پہ بھی آ گیا یہ بیسی لئے یہاں پہ ایدت کے اندر ان لوگوں نے دو تین ڈبلیکیٹی اپشن دیئے ہیں جو ہم آگے کر سکتے ہیں مگر چلے دیئے کہ بتائی دیتا ہوں میں آپ کو فل کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو اندر کلر اس کو فل کرتے ہیں اور سٹوک مطلب یعنی کہ اس کے آوٹلین کا کلر فل میں کلر کروں گا تو بیسی لئے یہاں پہ اس کا چینج کےنا چاہوں اب میں چاہتا ہوں میں پاس یہ کلر آگئے ह overflow جو بھی کرنا ہو دیفنیٹ بلنڈی مستعمال کرنا ہو اپیسٹی کرنا ہو اوکے کر دو دیفنیٹی آپ دیکھیں میں پاس یہ کلر آگیا دیکھا آپ نے اندر کلر یہ ہو گیا سمجھ جائے آپ کو تو بیسی لیے یہی کہ اندر کلر چینج کرنا ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سٹوک یعنی کہ اس کی آؤٹلین کا کلر یعنی کہ آؤٹلین کی کتنی وید ہو تو میں کہتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے بارہ دو بارہ پکسل اور اس کا کلر کر دو یہ کلر کر دو وہ کلر کو کلر کردو اور کلر دو آ ہائیں چینج دیکھیں میرے پاس آؤٹلین میں کلر آگیا ہے سمجھ جائے آپ کو سجتے ہیں اور جتنامجش سمجھ چاہیے، یعنی کہ میں کہوں 24 اور ڈبل ہو جائے گا ت تکے موٹہ ابھی وہ بھی یہاں پہ کل سکتے ہیں۔ سمجھے آپ کو تو یہ تا لیکچر کس پہ دیفنیٹی ایڈیت منیو پہ میں جانتا ہوں کہ دیفنیٹی بہت سا چیز باقی ہیں مگر انشاءاللہ جو چیزیں باقی ہیں اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تو لافی فی اعمال انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ